ہلو بچو آج ہم اس کلاس میں فیکٹورائزیشن سمجھیں گے یہ آپ کی میت کا بک کا چپٹر نمبر فورٹین ہے اور اگر آپ کے پاس نئی بک ہے تو ہو سکتا اس میں اس کا نمبر تھوڑا ڈیفرینٹ ہوگا تو فیکٹورائزیشن کانسپٹ پہلے سمجھ لیتے ہیں مال دیجئے ہمارے پاس ایک نمبر ہے فیفٹین ہم اس کو as a product of two numbers represent کر سکتے ہیں مطلب دون نمبروں کا گوننفل ان کو دون نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے as a product of two numbers بھی ہم اس کو represent کر سکتے ہیں اگر ہم نمبر لیں six اس کو ہم represent کر سکتے ہیں as two two into three اگر ہم لیتے ہیں thirty تو two into three into five تو کسی بھی نمبر کو ہم represent کر سکتے ہیں as a product of two or more numbers دو یا ادھک numbers کو ہم گنا کریں گے تو اس پرکار بھی ہم اس کو درشا سکتے ہیں تو ابھی ہم تیس کو ایسے بھی درشا سکتے ہیں one into thirty یا two into fifteen یا three into ten کوئی پرکار سے ہم اس کو درشا سکتے ہیں تو یہ بھی factorization ہے thirty کی پر اس میں اور اس میں کیا انتر ہے اس میں جو factors ہیں وہ prime numbers ہیں ان میں سب ہی factors prime number نہیں ہیں تو prime number کی تو جان کر یہ آپ کو پہلے ہی ہے prime number وہ number ہوتا ہے جو یا تو one سے divide ہوگا یا اسی number سے divide ہوگا ٹھیک ہے جیسے 30 ہے 30 کو آپ one سے بھی divide کر سکتے ہیں three سے بھی کر سکتے ہیں two بھی سے کر سکتے ہیں five سے کر سکتے ہیں six سے کر سکتے ہیں fifteen سے کر سکتے ہیں ten سے کر سکتے ہیں تو ایک composite number ہے لیکن seven کو آپ صرف seven سے divide کر سکتے ہو یا one سے کر سکتے ہو تو prime number ہے تو اگر ہم کسی number کے factors ایسے بناتے ہیں کی سب ہی factors prime numbers ہیں تو ہم اسے کہیں گے prime factorization جیسے یہ prime factorization ہے یہ prime factorization ہے یہ prime factorization ہے مالی جیس 39 کا کرنا ہمیں تو 3 into 13 تو پہلا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ factorization کا مطلب ہے کہ ہم اس کو represent کرتے ہیں as a product of two or more numbers دو یا دو سے ادھک numberوں کو گناہ کریں گے تو وہ number بن جائے گا اور اس میں دوسرا concept کیا آتا ہے prime factorization کا prime factorization میں جو ہم factors بناتے ہیں وہ سب prime numbers ہونے چاہیے ان کو جب گناہ کریں گے تو وہ number بنے گا تو اسے کہیں گے prime factorization ٹھیک ہے تو ابھی ہم number is algebraic expression پر تو algebraic expression آپ نے سیکھا ہی تھا ایسا expression جس میں کچھ variables ہوں گے اور کچھ coefficients ہوں گے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس number ہے 3AB this is an algebraic expression اس کا coefficient 3 ہے ایک variable ہے a دوسرا variable ہے b اس کو ہم factorize کیسے کریں گے 3 into a into b یہ coefficient ایک factor ہو جائے گا variable دوسرا factor ہو جائے گا یہ variable تیسرا factor ہو جائے گا تو چونکہ a اور b کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے a کی value prime number بھی ہو سکتی ہے composite number بھی ہو صرف کہتے ہیں factorization algebraic expression کے لیے ہم prime factorization کا term use نہیں کرتے اگر مان لیجے ہمارے پاس number ہے a square b تو اس کا کیا ہوگا factor a square ہے مطلب a into a square کا مطلب a کو a سے multiply کیا اور تیسرا number ہو گیا بی تو یہ a square b کی factorization ہو گئی اگر ہمارے پاس ہے a b square ایک factor ہو جائے گا a اس کی power one ہے ایک بار multiply کرنا ہے b کی دو power ہے تو دو بار multiply کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا a b square کا factorization تو کسی بھی algebraic expression کو آپ ایسے factorize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک second miss کا یا جلدی سے review کر کے بتا دیتا ہوں factorization کا مطلب ہوگا کہ ایک number کو ایسے represent کرنا کی وہ دو یا دو سے ادھک number کا product ہو گنن فل تو وہ اگر number ہے تو اس کی prime factorization ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ کوئی algebraic expression اس کی normal factorization ہوگی تو factorization کرنے کے methods کیا ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی ویڈیو کو یہیں close کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہو پیسو اپ لائک کرو اپنے فرنس کے اتاہ شیئر کرو اور میرے چینل کو subscribe بھی کرو thank you